نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جللہ سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے ابو رانہ نے کہا مجھے بھی بتائیے انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے میں نے کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا بس یہی ہے یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے آخری گھڑی میں وضوع غیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں آزان ہو تو نماز پڑھ لیں اثر کے بعد یہ مغرب تک کا وقت ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اثر سے لے کر سورے ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گے اسی دن ان کی روح قبض کی گئے اسی دن سور پھوکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا بے شک اللہ عزوجلہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود مہچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورت القحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورت القحف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے گمہ تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنا سکیجول اس طرح بنائیں اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح سکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر ونسٹے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مسئلہ نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں جمعہ کے دن ہوتے زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشت جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں اچھی طرح سوار کر وضو کریں اپنے بہترین لباس میں سے پہنیں یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنیں اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھ میں گز کے بیٹھ جائیں اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے پورے ہفتے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے سپیشل ڈریس رکھیں جو جمعہ جمعہ کوئی پہن لیں خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلمہ بن اقوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے انہیں ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے